اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی حلال خان اور حلال چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آنے پر آپ کو خوشاندید کہتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 10 ایسے ٹپس دوں گا جن ٹپس پر اگر آپ نے عمل کیا تو آپ جلدی سے گروہ کر جاؤ گے اور آپ کا جو چینل ہے وہ بہت جلدی گروہ ہو جائے گا آپ کی ویوز اور آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں اور آپ کے لائکس اور کمنٹس بہت زیادہ ایماؤنٹ میں آپ کو ملیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری یہ ویسٹ ہے کہ اسی چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے انشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو آپ ہی کے ڈیوائس پر حاصل ہو تو سب سے پہلا میرا جو پوائنٹ ہے تو وہ پوائنٹ آپ کے سبسکرائبرز کو بڑھانے کے لئے ہے اور وہ ہے ٹی او سی اپلوڈ کرنا اب یہ ٹی او سی کیا ہوتا ہے تو یہ ٹی او سی بڑے بڑے ویڈیوز کے لئے لوگ بناتے ہیں آپ چھوٹے ویڈیو کے لئے بھی بنا سکتے ہیں تو ٹی او سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ڈسکرپشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ لکھ لیتے ہیں ون اور کالان لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ لکھ لیتے ہیں تو تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ڈسکرپشن ہے اور جو سسٹم ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ٹی او سی انٹر کیا اب جو بھی بندر ڈسکرپشن میں جا کر آپ کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر اس ٹی او سی پر کلک کرے گا تو وہ جو ویور ہے وہ ویڈیو کے اس پارٹ پر پہنچ جائے گا جو ٹائم آپ نے یہاں پر لکھا ہے تو بیسکلی اس کا مطلب ہے ٹی او سی اور جو بڑے بڑے آپ کی ویڈیوز ہیں تو آپ ان میں سیت کر سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ نے ایک بڑے پروگرام سے ویڈیو کیا ہوا ہے اور اس پروگرام میں ڈپرنٹ لوگوں کے جو سپیچز ہیں تو وہ آپ نے ریکارڈ کیے ہیں تو آپ ٹی او سی لکھیں کہ پہلے منٹ میں یعنی آپ ون کالان اور ڈبل زیرو آپ لکھیں اور اس کے سامنے آپ ایک شخص کا نام لکھیں پھر آپ فور لکھ دیں اور کالان لکھ دیں اور ڈبل زیرو یعنی فورت منٹ اور اس کے سامنے آپ دوسرے کا نام لکھ لیں اور آپ اپنی ویڈیو کے پہلے میں یہ اعلام بھی کریں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے ٹی او سی دیا ہوا ہے تو جو بھی بندہ آئے گا اور آپ کی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں فورت نمبر پر کلک کرے گا تو اس کے سامنے جو آپ نے نام دیا ہوگا تو وہ اس جگہ پر موف ہو جائے گا جہاں پر اس پٹیکولر بندے کا جو تقریر ہے وہ شروع ہو جائے گا تو یہ ٹی او سی بیسیکلی آپ کے سبسکرپشن کو زیادہ کرنے کے لیے اور آپ کا جو ویور ہے وہ سمجھے گا کہ یار اس بندے میں کچھ سنس ہے اس نے ٹی او سی بنایا ہے میرے آسانی کے لیے تو وہ آپ کو سبسکرپ کرے گا اس کے بعد دوسری جو میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ ڈیلی اپلوڈز آپ نے ویڈیو کو ڈیلی بیس پر اپلوڈ کرنا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں تو انہوں نے آپ کو اس لیے سبسکرائب کیا ہے کہ آپ ان کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز لائیں تو اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کو انسپ کریں گے کیونکہ ان کو آپ کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں ان کو آپ کانٹینٹ ڈیلی اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ دیرے دیرے آپ کو انسف کریں گے تو آپ ویڈیو کو ڈیلی بیس پر اپلوڈ کریں اگر نہیں تو دو دن میں تو ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کریں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو میں بات کروں گا تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو چینل ہے وہ آچار نہ ہو فور ایجیمپل آج آپ نے ٹک کی ویڈیو اپلوڈ کی کل آپ نے کسی کوفی رائٹ فلم یا کسی سانگ کی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تو پرسو آپ نے کسی فنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اگر ٹک کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا سارا چینل ٹک کی ویڈیوز پر مشتمل ہو اگر آپ فنی چاہتے ہیں تو فنی ویڈیوز پر آپ کا چینل مشتمل ہو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ایک انسان کو ٹک کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرے گا دوسرا انسان جو ہے وہ فنی کو پسند کرے گا اس طرح نہیں کہ ایک بندہ ٹک کی ویڈیو بھی پسند کرتا ہے فنی بھی ویڈیو پسند کرتا ہے تو یہ بسیکلی آپ کے جو آڈینس ہے تو ان پر یہ غلط اثر پڑتا ہے کہ آپ کے چینل میں بہت زیادہ کٹیگریز کے ویڈیوز ہو تو آپ ایک کٹیگری کو پکڑے اور اپنا چینل آگے لے جائے تو آپ کے جو لوگ ہوں گے وہ کافی بڑھ جائیں گے اور آپ کے سبسکرائبرز بن جائیں گے تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ کے چینل کا جو ٹوپک ہونا چاہیے وہ صرف ایک ہونا چاہیے اس کے بعد فورت نمبر میں جو بات کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی کومنٹ کریں یعنی آپ کی ویڈیو پر کوئی کومنٹ کریں اور آپ کو اس کا جو ریپلائی ہے وہ دینا چاہیے فور ایکزیمپل میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی نے آپ کی ویڈیو کو پسند کیا اور اس نے گڑھ لکا تو اگر آپ نے اس کو اچھے سے ریپلائی کیا مان لو آپ نے تینکس لکھ لیا یا تینکس مائی برادر تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے جس کی ویڈیو کو پسند کیا تو وہ تو مجھے ریپلائی بھی کر چکا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آپ سے کومنٹ میں کچھ سوال کریں اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کسی کو جواب نہیں دیتا تو میں اس کی ویڈیو کو کیوں دیکھوں اور اگر آپ نے اس کا جواب دیا تو اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ دیپ بن جائے گا اور وہ آپ کی اور ویڈیوز کو بھی دیکھے گا اور وہ ایک قسم کا آپ کا فین بن جائے گا اس کے بعد جو پانچ ہوئے نمبر پر میں آپ کو بات کروں گا تو وہ یہ بات ہوگا کہ آپ کے جو ویڈیوز ابھی رینک ہو چکے ہیں یعنی ان پر زیادہ ویوز آ رہے ہیں یا وہ ویڈیوز وائرل ہو چکے ہیں تو آپ مزید ویڈیوز بھی دو تین دو تین چار آپ ان سے ریلیڈڈ بنائیں یعنی وہ جو پٹیکولر ٹاپک تھا اور وہ آپ نے ایکسپلین کیا تو ابھی اس ویڈیو میں آپ کوشش کریں کہ میں فردر اس کو اچھی انداز میں ریپریزنٹ کروں اور بے شک آپ ان کے ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن سیم ہی رکھو کیونکہ یہی رینک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن پر رینک ہوئے تھے تو اگر آپ نے وہ ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن نئی ویڈیو میں بھی ایڈ کیے تو 99% چانسز ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو بھی اس ویڈیو کی طرح رینک ہو جائے اور اس پر بھی زیادہ سے زیادہ ویوز آئے تو آپ تو آپ کے جو موسٹ پاپولر ویڈیوز ہیں جو وائرل ہو چکی ہیں تو ان سے ریلیڈڈ اس کے ٹاپک پر آپ اچھی انداز میں اور ویڈیوز بنائیں اس کے بعد جٹے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جو ویڈیو جا رہی ہے تو آپ اپنی ویڈیو میں ویور کو بتائیں کہ تھوڑے وقت کے بعد اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے مان لو یہ ویڈیو جب میں نے شروع کر دیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو 10 ٹپس دوں گا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اس طرح آپ اپنی ویڈیو میں ویورز کو انگیج رکھیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کو میں یہ چیز بتاؤں گا اس کے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا تو آپ کے جو ویورز ہیں وہ آپ کی ویڈیو سے ادھر نہیں جائیں گے یعنی آپ کی ویڈیو کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ آپ کی ویڈیو کو زیادہ دیر تک دیکھیں گے اس سے آپ کا جو آڈینس ریٹینشن ہے وہ بڑھتا ہے اور آڈینس ریٹینشن جتنا آپ کا آڈینس ریٹینشن ہو بڑا تو اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو یوٹیوب لوگوں کے سامنے پہنچائے گا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جتنا ہو سکے آپ ویڈیو کو لانگ کریں اور آپ اتنا نہیں کہ آپ قوانٹیٹی پر ڈیفنڈ کریں بلکہ آپ قوانٹیٹی کو بھی ساتھ بڑھائیں اور کوالٹی کو بھی ساتھ بڑھائیں آپ کی ویڈیو بڑی ہو لیکن اس میں جو کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ بھی کسی سے کم نہ ہو تو آپ کی جو ویڈیو ہے اس پر آڈینس ریٹنشن زیادہ آئے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ آڈینس ریٹنشن is proportional to recommendation تو یوٹیوب آپ کی جو بڑی ویڈیو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا اور آپ کا جو watch time ہے وہ زیادہ آپ کو ملے گا اس کے بعد ایک نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جس طرح میں نے ویڈیو کو شروع میں آپ کو بتایا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ نے اس طرح لوگوں سے ریکویسٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ possible ہے کہ آپ کے کہنے پر اس بندے کی توجہ سبسکرائب کرنے پر پڑے اور وہ نیچے جا کر آپ کو سبسکرائب کریں اور ویسے آپ اگر کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس پر آپ کے تو کوئی خرچ نہیں آتا بس آپ نے کہنا ہے اور کام تو اس کا ہے کہ وہ آپ کو سبسکرائب کرتا ہے یا وہ نہیں تو آپ نے سبسکرائب کا جو درخواست ہے وہ بھی کرنا ہے دوستو اس کے بعد نائنٹ نمبر پر میں آپ کو جو ٹپ دوں گا تو وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ دوسری ویڈیوز کو بھی پروموٹ کریں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے مان لو آپ نے ایک ٹوپک پر بہت ساری ویڈیوز بنائیں تو آپ اس ویڈیو کے درمیان بھی کہیں کہ اگر آپ نے اس پرٹیکولر چیز کو جاننا ہے تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے آپ کو کارڈ مل جائے گا یا آپ کو انٹسپرین مل جائے گا یا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں یا اپنی ویڈیو پر کارڈز لگائے اس ٹوپک سے ریٹ جو کہ یہ ویڈیو چل رہا ہے یا ویڈیو کے انٹ میں آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان چار ویڈیوز کو دیکھیں یہ بھی میرے چینل کے ہیں جو کہ آپ کے انٹسپرین ہوں گے اس طرح آپ ویو لوب بنائیں کہ لوگ آپ کے چینل سے ادھر نہ جائیں بلکہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ویڈیو میں جو لاسٹ چیز ہم بتائیں گے آپ کو لاسٹ ٹپ دیں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا تھامنیل آپ نے تھامنیل میں سسپنس کرنا ہوگا مام لوگ اگر آپ کے سامنے ایک تھامنیل آ جائے اور آپ کو اس پر لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ساتھ اور انہوں نے تصویر بھی دیا ہوا ہے تو آپ کتنا سسپنس میں آ جاؤ گے کہ یار اس کو تو میرے دیکھنا ہے تو آپ اس پر کلک کرو گے اس طرح اگر کسی انسان کی تصویر ہے اور اس نے مام لوگ آنکھیں نکالے ہوئے ہیں یا کس طرح امپریشن اس نے اپنے تامنیل پر لگایا ہے تو آپ اس کو مجبور ہو جاؤ گے کہ میں اس ویڈیو کو دیکھوں گا اور میں اس پر کلک کروں گا تو جب آپ کلک کرتے ہیں تو بیسیکری آپ نے اس کو ویو دیا تو دوستو یہ تھے دس ٹپ جن کو اگر آپ اپنی یوٹیوب چینل پر افلائی کرو گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا چینل جلدی گروہ ہوگا اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ